نیت بہت ضروری ہے لوگ سکتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کر پائیں گے نیت تو سچی کرو میں نے یہاں یہی پہ کئی بار یہ بات کہی ہے مال پر گفتگو کرتے ہوئے زکاة پر گفتگو کرتے ہوئے کہ کوئی کام ہمارے سکھے سے نہیں ہوتا ہے ہمارے پیسے سے نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے اس میں پیسے کا دخل ہوتا تو صحابہ اکرام اپنی غربت کی وجہ سے اتنا بڑا سٹرکچر نہیں کھڑا کر پاتے ہیں صحابہ اکرام مدینہ سے گئے تھے لٹے پٹے تھے ان کے پاس پہننے کو نہیں تھے ان کی زیادت چھوٹی تھی ان کی زمینیں چھوٹی تھی ان کا خامدان سب کچھ چھوٹ گیا تھا اور مدینہ میں جو لوگ تھے وہ کسان غریب آدمی آدھا آدھا تقسیم ہو گیا معاملہ ان کو بھی سبھالنا خود کو بھی سبھالنا تو غریب لوگ تھے لیکن اسی غربت میں مسجد بنائی اسی غربت میں سرحت کا انتظام ہوا اسی غربت میں جنگ ہوئی غربت کے عالم میں بیواؤں کا انتظام ہوا اسی غربت میں انہی غریبوں نے اپنے اندر کے یتیموں کا انتظام کیا انہی غریبوں نے اپنے اندر کے بیماروں کا انتظام کیا انہی غریبوں نے اپنے اندر کے پریشان حالوں کا انتظام کیا تو کام تمہارے پیسے سے نہیں ہوگا کام تمہاری نیتوں سے ہوگا کہ ایک سکھے کے پیچھے ایک کروڑ کی جو نیت وہ صدیق والی نیت وہ فاروق والی نیت وہ ان غریب صحابہ والی نیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کالی کھجوروں کو سامانوں کے ڈھیر کے اوپر پھیر دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کالی کھجوریں نہیں یہ ان کے دلوں کے دیئے ہیں جو ایمان کی بستی کو روشن کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں نیت ہونی چاہیے نیت آپ کی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی انشاءاللہ دے انم اللہ مالو بن نیت اب نیت کی بہت سارے مسائلت میں نیت کی موضوع بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں زمنہ نے ایک بات بتا رہا ہوں کہ نیت ہونی چاہیے نیت کیجئے میرے بھائی نیت آج آپ نے سنا نا اب نیت بنائیے انم اللہ مالو بن نیت نیتوں پر عمل کا دار و مدارہ و انمہ لکل مرئی ما نمہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کیا ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کیا میں پھر اس کی مثال دے دوں صدیق اکبر نے جب اپنے گھر میں جھاڑو مار دیا تھا تو سامان تو تھوڑا تھا نا تو میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں سامان تو صدیق اکبر کا تھوڑا تھا نا فاروق ای آدم کا سامان زیادہ تھا اور لوگوں کا بھی سامان زیادہ رہا ہوگا صدیق اکبر کا سامان کم تھا لیکن نیت نیت پر کائنات گیر تھی نیت یہ تھی کہ آج ان سخت حالات میں اگر صدیق اکبر کے گھر میں میں کہاں کرتا ہوں کہ سدی کے اکبر کے اگر اختیار میں سمندر کا ایک ایک قطرہ ہوتا آسمان کے سارے ستارے ہوتے کائناک کے سارے درخت ہوتے تو سب کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر سورد چاد کو نوش کر اور زمینوں کے سارے سمندروں کا پانی اٹھا کر کے دربارے رسالت میں ڈال دیتے یہ نیت تھی اس نیت کی وجہ سے سدی کے اکبر کا درجہ سامان تھوڑا ہونے کے باجو سب سے اوپر ہو گیا تو نیت اگر رہے گی تو سب ملے گا اب نیت آج بنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ بھی رمضان میں انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا ہے ابھی سے بدلنا اور رمضان میں مکمل بدلنا ہے نیت بنا لیتے ہیں نماز کی جو عادت گڑڑ ہو گئی ہے ٹھیک کر لینا ہے نیت بنانی ہے کہ قرآن تلاوت کم ہو پائی ہے ابھی سے قرآن کی تلاوت کی عادت بنا لینے ہے اور اتنا قرآن تلاوت کرنا ہے تو ابھی سے نیت بنا لیں اس کے سپنے دیکھیں دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی خود ہی شادیوں لائک ہیں ابھی خود بھی شادیوں کے لائک ہیں لیکن آپ بیٹے کی شادی کے سپنے ابھی سے دیکھ رہے ہیں تو سپنے دیکھو رمضان کے آنے سے پہلے ترابی کے سپنے دیکھو رمضان کی آمد سے پہلے تلاوت کے سپنے دیکھو رمضان کی آمد سے پہلے دعاوں کے سپنے دیکھو انہیں میں جیو انہیں باتوں کو سوچو اسی کی نیت بناو اسی کا جذبہ بناو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی آمد کیلئے جذبہ بناتی ہے جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کی آمد کیلئے جذبہ بناتی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کیلئے جذبہ بناتا ہے جیسے ایک غریب شخص اپنے دل میں ایک مکان کا سپنا لے کر کہ پھر میٹی میں چلے جاتا ہے کیسے سپنا ہوتا ہے وہ کیسے خیالات ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ خیالات انہیں اس پر تو انسان جیتا ہے ویسے خیالات بنائیے ویسی نیتیں بنائیے اللہ تعالیٰ ان نیتیں ہماری ضرور پورا کرے گا اور اگر اتفاق سے پوری نہیں ہوئی نیت پکی ہے اتفاق سے پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسب دے دے گا یہی تو اس کا کرم ہے یہی تو اس کا کرم ہے اور اس کو ملتا بھی یہی ہے ہماری نیتیں ہی اس کو ملتی ہیں یہی اس کا کرم ہے ہمارے جذبے ہی اس کو ملتے ہیں یہی اس کا کرم ہے کہا اللہ کے رسول نے صحیح الجامعے کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بستر پہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ رات میں اٹھ کے نماز پڑے گا پکا ارادہ ہے سو رہا نا اٹھنا ہے کسی طرح سے اٹھنا ہے اب وہ الارم لگایا جو بھی لگایا جیسے بھی نہیں اٹھ سکا وہ اس نے اٹھنے کی پوری نیت کی ہے مگر نہیں اٹھ سکا صبح ہو گئی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ لکھتا ہے جو اس نے نیت کی تھی اور اللہ کی طرف سے اس کی نیت صدقہ گفٹ نیت گفٹ اور قیام اللہ کا عاجر اس کے لئے لکھا گیا کیونکہ اس نے نیت کی تھی تو میرے بھائی نیت کر لو نیت پکی بنا لو کسی وجہ سے اگر چار قرآن نہیں ختم ہوا نا دو ہی ختم ہوا تو دو کا اللہ گفٹ دے دے گا دو کا اللہ یہ نیت کا فائدہ ہے ہوا تو کسی بیٹ میں چھے ہورے تو بیٹу